اسلام علیکم ناصرین کیپریکارن ایکپیرگیس اور پائسے زورک سائنس سے وابستہ خواتینوں حضرات آسٹارو جی کی روح سے کیسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان بروج کے لوگوں کی خوبیاں اور خامیاں کیسی ہوتی ہیں ان افراد کو زندگی میں کیسے مواقع اور فائدہ من صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان افراد کی زندگی میں کیسے پیچھ و خم اور مواقع پیدا ہوتے ہیں تمام معلومات چاندنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے امارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو بڑا مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے معزز خواتینوں حضرات کیپریکارن یعنی برجدی کے زیرے اثر پیدا ہونے والے افراد خاموش طبیعت خودمختار غیرت مند دیکھنے میں جازب نظر اور دیدہ زیب دور اندیش آقبت اندیش ہوشار انتھک کام کرنے والے باغذول فرض شناس نازک مزاج ہنر مند کینور خودغرض سخت گیر کنجوس ہر وقت پریشان رہنے والے لبکہ بعض مخصوص حالات میں کمزور عقیدے والے اور دشمنوں سے فکر مند رہنے والے ہوتے ہیں اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد قدامت پسند لیکن مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں محاذب اور بااخلاق ہوتے ہیں چھوٹوں کا لحاظ اور بڑوں کا عدب کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی اسی کی توقع رکھتے ہیں اس برج کے مالک افراد بڑے فرض شناس بہت جفاکش مہنتی قابل اعتماد دیانتدار اور باعمل انسان ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کا احسان کم ہی لیتے ہیں اور احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بے چیند دیتے ہیں یہ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ناقابل حصول کو قابل حصول بنا دیں ہر چیز میں اعلیٰ میار کے قائل ہوتے ہیں اور اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے یہ لوگ عام طور پر چیزوں کے میار پر نظر ڈالنے کے بجائے اس کے حسن اور بناوٹ پر نظر رکھتے ہیں جدی افراد واضح اندازے فکر والے اور ذہین ہوتے ہیں کسی بھی کام کو صحیح طور پر پائے تکمیل تک پہنچانے میں فخر محسوس کرتے ہیں جدی افراد باشعور اور محتاط ہوتے ہیں اور اگر کوئی سعودہ کیا جائے تو ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ لوگ انصاف پسند ہونے کی وجہ سے کسی سے ریایت نہیں برتتے اور معاف کرنے سے زیادہ انصاف کو ترجیح دیتے ہیں ان پر جانبداری کا الزام آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا فرس شناسی ان کی فطرت کا خاصہ ہوتی ہے نرم دلی کے بجائے دوسروں سے سخت انداز سے پیش آتے ہیں جس سے لوگ انہیں سرد مہر اور غیر دلچسپ سمجھتے ہیں یہ لوگ روپے پیسے کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں لیکن عام طور پر فیاس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور ضرورت مندوں کو انکار نہیں کرتے ان کی مدد کرنے والے کے لیے جو اپنے محسن کا زبان سے شکریہ نہ بھی ادا کریں تو ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں عام طور پر یہ لوگ اپنی زندگی کا آغاز معمولی حیثیت سے کرتے ہیں لیکن اپنے ثابت قدم ہونے کی وجہ سے ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی محنت اور لگن سے راہ کی ہر رکاوٹ کو دور کرتے چلے جاتے ہیں یہ لوگ ہر کام میں سنجیدگی اور مطانت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایکویریس ویڈک سائن یعنی بردل سے منسلک افراد مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں اور کثیر اولاد رکھنے والے ہوتے ہیں شاخرچ زدی سرکش باغی خبتی موقع شناس اور بہت جلد ناراض ہو جانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اکثر ملازمت راست نہیں آتی البتہ تجارت یعنی ٹریڈ اور بزنس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی کوئی ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ کسی جوٹے الزام میں انہیں قید خانے کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے بہت دلو افراد اپنی بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ کھلے دل اور فیاضانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں جس سے دوسروں کے لئے ہر آن مدد کے لئے تیار رہتے ہیں مگر فضول خرج بلکل بھی نہیں ہوتے اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں لیکن نکمہ اور فضول قسم کے لوگوں کی مدد سے صاف انکار کر دیتے ہیں اپنی بات کو ڈالائل اور آرگومنٹس سے منواتے ہیں اور زندگی کی حقیقت کو بہت قریب سے جانتے ہیں ان میں مویدان اور ادرات کی بہت عالی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ہمیشہ سوچتے رہنا اور غمیدہ رہنا ان کی عادت ہو سکتی ہے انہیں اکثر یہ غم بہت زیادہ ستاتا رہتا ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے یہ لوگ یا تو بہت عالی اور مضبوط کردار کے مالک ہوتے ہیں اور یا انتہائی کمزور کریکٹر رکھتے ہیں ان کے ایموشنز اور جذبات بہت گہرے اور ڈیپ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ان کے جذبات میں شدت پائی جاتی ہے جذبات کی رو میں بہ کر کبھی بھی ایکسٹریم لیول پر نہیں جاتے اگر کسی کے دوست بن جائیں تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر دشمن بن جائیں تو کسی سے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے میں ہر حد اور انتہا کو عبور نہیں کرتے لیکن یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ان کا تعلق سوسائٹی کے نشلے طبقے سے نہ ہو لیکن اگر یہ دماغی اور اخلاقی اعتبار سے پس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں اور اکثر ایسے کام کر جاتے ہیں یا ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو خود ہی ندامت اور شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بردل سے تعلق رکھنے والے افراد بحث و مباعثہ کرنے اور ڈیبیٹس میں بہت تیز ہوتے ہیں مگر خود بڑی مشکل سے ہی کسی کے نظریات اور ایرگومنٹ سے ایگری کرتے ہیں اور اکثر اپنی مرضی کے خلاف کسی کی بات ماننے پر تیار نہیں ہوتے سائنسی چیزوں اور خصوصی طور پر بیلی اور الیکٹرسٹی سے متعلق ایجادات اور انوینشنز کی طرف ان کا ذہن بہت تیزی سے مائل ہوتا ہے تجارت اور بینکاری میں یہ لوگ اکثر بہت کامیاب رہتے ہیں پائسز یعنی بریہود سے وابستہ خواتینوں حضرات دیانتدار سادہ لو خاموش تبہ منصف مزاج مہرمان حیادار باشعور گرم مزاج جو شیلے وہ سبر متحرک رہنے والے اور اکثر زیادہ فضول خرچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت جلد پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں اگرچہ سخاوت اور فیاضی کے وقتی جذبات کے طہر بڑے بڑے رسک خطرات اور وعد وعید مول لے لیتے ہیں مگر انہیں پورا نہیں کر پاتے چنانچہ اموماً اپنے وعدے پورے کرنے پر قادر نہیں ہوتے اور جو ٹارگٹس یہ سیٹ کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ایمز بناتے ہیں ان کو اچیو نہیں کر پاتے اگرچہ یہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور اپنے ارادوں سے خوب واقفیت رکھتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں خود پر اعتماد نہیں ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی وفاداری اور خلوص برکتے ہیں اور اگر انہیں یہ احساس دلائے جائے کہ دوسرے ان پر بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ ہر ممکن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ان سے خواہش نہ کی جائے اس برج کے لوگ غیر معمولی طور پر حساس ہوتے ہیں یعنی عام طور پر تنہائی کا احساس بہت زیادہ ستاتا رہتا ہے دوسروں کے بارے میں اندازے لگانے میں یہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی گہری اور تیز نظریں دوسروں کے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیتی ہیں اسی لئے یہ کسی سے دوستی یا تعلق پیدا کرنے میں زیادہ جلدی نہیں کرتے اور عام لوگوں سے دوستی کرنے میں زیادہ خوشی بھی محسوس نہیں کر پاتے ان لوگوں کو عمر کے درمیانی حصے میں کافی دشواریاں چیلنجز اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام طور پر پائیسینز کو نیکیوں کا بدلہ بدی کی صورت میں ملتا ہے اور قدامت پسند ہونے کی وجہ سے لوگ ان کا مزاک اڑانے سے بھی گریز نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ دنیا اور دنیا والوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے ان کا گھرلو ماحول عام طور پر اچھا رہتا ہے یہ لوگ اپنے کمبے کی پروش کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں وجود سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سوچ بہت گہری اور بہت آلہ قسم کی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ ہر شعبے میں کامیابی کی بلند ترین منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں یعنی تنقید اور منفی رویے سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر ان کی حوصلہ افضائی کی جائے تو یہ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ان کے بڑے ہوئے جذبات اکثر ان کے لیے باعث رنج و پشیمانی بن جاتے ہیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو